موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ کول سب سے پہلو شامل کرتے ہیں نیوز اینڈ ٹائمز پروپرٹی لیکس محسن نکوی بلاول بھٹو شرجیل میمن شیر افزل اور فیصل وابڈا کا رد عمل بلاول بھٹو کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کی دبائی میں املاک کی تفصیلات پہلے سے ہی پبلک ہیں محسن نکوی کا کہنا ہے کہ اہلیہ کے نام دبائی میں خریدی جائدات باقاعدہ ڈکلیئر ہے شہید میجر بابر نیازی کی نماز جنازہ زوگ کینٹ میں ادا نماز جنازہ میں آلہ فوجی اور سویل افسران عوام اور سویل انتظامیہ کے نمائندوں کی شرکت سیکیورٹی فورسز کے خوفی اطلاعات پر کیے گئے آپریشن میں تین دہشتگرد بھی مارے گئے مقدمات کا سامنا کر کر تھک گئے ہیں بہتر ہیں اب سزائیں دے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ میرا بانی پی ٹی آئی سے تعلق تھا اور تعلق ہے حکومت کا انجن دھواں دے رہا ہے تیس جون سے سیاست میں بڑی تبدیلی آئے گی ایک اوور میں پچیس رنز بابر آزم کا ایک اور ریکارڈ ایک اوور میں پچیس رنز میں چار چھکے بھی شامل تھے جارہ مزاج کرکٹر آصف علی کو پیچھے چھوڑ دیا سندھ میں مزید گرمی کی پیشنگوئی پارہ سنتالیس تک جانے کا خدشہ لاہور میں سورج آگ برسانے لگا پارہ بیالیس ڈگری سنتی گریڈ تک جانے کا امکان شہر قائد کراچی میں گرمی کی شدت نے اضافہ ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی گرمیا بہی بیو گرمی موسیقی کیا آپ کاندا کی امیگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کاندا میں ستاڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کاندا کی امیگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کاندا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, P&P and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن دوبئی میں پ licenses محسن نکوی بلاؤل بھٹو zardari شرجل انعام میمن فیصل وابدہ اور P&T راہنما شیر افضل مرورت کا رد عمل سامنے آ گیا ہے مزید جانیں گے اس پرپورٹ میں دوبئی میں پراپرٹی کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد وزیر داخلہ محسن نکوی بلاؤل بھٹو zardari شرجل انعام میمن فیصل وابدہ اور P&T راہنما شیر افضل مرورت کا رد عمل سامنے آگیا ہے وزیر داخلہ محسن نکمی نے پراپرٹی لیکس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اہلیہ کے نام دوبئی میں خریدی جائدات باقاعدہ ڈکلیئر ہے جائدات کو ٹیکس گوشواروں میں بھی ظاہر کیا ایک برس قبل جائدات کو فروخت کر کے اس رقم سے چند ہفتے قبل ایک اور پراپرٹی خریدی ہے سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان ظلفکار علی بدر نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کے ملکی و غیر ملکی احساسیں الیکشن کمیشن اور ایف بی آر میں ڈکلیئر ہیں دونوں نے جلاوطنی میں پرورش پائی ظلفکار علی بدر نے مزید کہا ہے کہ دوبئی میں شہید بے نظیر بھٹو کے ہمراہ جلاوطنی کے دوران ان کے بچے مذکورہ املاک میں رہائش پذیر تھے بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد دوبئی میں املاک ان کی آلات کو وراثت میں ملی انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کی دوبئی میں املاک کی تفصیلات پہلے سے ہی پبلک ہیں موجودہ خبر میں کچھ نیا نہیں نہ غیق قانونی ہیں بدنیتی پر مبنی کسی بھی کاربائی کو متعلقہ فارمز پر چالنج کیا جائے گا سن کے سینئر وزیر شرجیر انام میمن نے کہا ہے کہ دوبئی میں جن جائدادوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ پہلے ہی ڈیکلیئرڈ اور عوام کے علم میں ہیں جائدادیں الیکشن کمیشن اور متعلقہ ٹیکس آتھارٹیز میں ڈیکلیئرڈ ہیں ہم ہر سال اساسوں اور جائداد کی ڈیکلیئرشن میں یہ تفصیلات جمع کرواتے ہیں تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ دوبئی میں ایک آپارٹمنٹ کا مالک ہوں آپارٹمنٹ ایف بی آر الیکشن کمیشن میں چھ سالوں سے ریجسٹرڈ اور ڈیکلیئر ہے ایف بی آر سے بھی تذدیق کی جا سکتی ہے میں نے دوہزار اٹھارہ کے نامزدگی فارموں میں اس کا اعلان کیا تھا سابق وفاقی وزیر برائے آبی وسائل سینیٹر فیصل وابڈا نے اپنے موقف میں کہا کہ دوبئی میں میری پراپرٹی ڈیکلیئر ہے جب بھی اچھی گاڑی یا پراپرٹی کا ذکر ہوگا تو میرا نام سب سے اوپر آئے گا پراپرٹی لیکس کی ٹائمنگ پر احتراز ہے گزشتہ روز بلوچستان کے زلہ زوب میں سیکیورٹی فورسز کے خفیہ اطلاعات پر کیے گئے آپریشن کے دوران دہشتگردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنے والے میجر بابر نیازی کی نماز جنازہ زوب کینٹ میں ادا کر دی گئی مزید جانیں گے اس رپورٹ میں گزشتہ روز بلوچستان کے زلہ روب میں سیکیورٹی فورسز کے خفیہ اطلاعات پر کیے گئے آپریشن کے دوران دہشتگردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنے والے میجر بابر نیازی کی نماز جنازہ روک کینٹ میں ادا کر دی گئی میجر بابر نیازی شہید کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی شہر میاوالی میں سپرد خواف کیا جائے گا پاک پوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق نماز جنازہ میں آلہ فوجی اور سیول افسران عوام اور سیول انتظامیہ کے نمائندے شریک ہوئے آئی ایس پی آر کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پاکستان کے مسلح فوج قوم کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں مسلح فوج امان و استحکام ثبوتاز کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لئے پرعظم ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہادر بیٹوں کے قربانیہ دہشتگردی کی لانت کے خلاف لڑنے کے ہمارے عظم کو تقویت دیتی ہیں وطن سے دہشتگردی کی لانت کے خاتمے تک دہشتگردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی دوسری جانب قامی اسیملی کے اجلاس میں دہشتگردوں کے خلاف آپریشن کے شہی میجر نیازی کے لئے دعائیں مغفرت کی گئی واضح رہے کہ میجر بابر نیازی گزشتہ روز روک کے علاقے سمباسہ میں دہشتگردوں کے خلاف آپریشن میں شہید ہو گئے تھے سیکیورٹی فورسز کے خفیہ اطلاعات پر کیے گئے آپریشن میں تین دہشتگرد مارے گئے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ مقدمات کا سامنا کر کے تھک گئے ہیں بہتر ہیں آپ سزائیں دیں میرا تعلق بانی پی ٹی آئی سے ہے میں پی ٹی آئی میں شامل نہیں مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید میں میڈیا سے گفتگو کرتے میں کہا کہ ہم مقدمات کا سامنا کر کر کے تھک گئے ہیں ہمارے گھروں پر چھاپیں مارے جا رہے ہیں بہتر ہیں اب سزائیں دیں اور جان چھڑائیں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ حکومت کا انجن دھوان دے رہا ہے تیس جون سے سیاست میں بڑی تبدیلی آئے گی سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ نامائی واقعے پر سب کہہ رہے کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے بین ازیر بھٹو ٹھیک تھی اس نے پوری ہمیں سزا دی انہوں نے بتایا کہ میرا تعلق بانی پی ٹی آئی سے ہے میں پی ٹی آئی میں شامل نہیں آزاد کشمیر میں ہونے والے احتجاج پر ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے خلاف لوگ ایسے ہی نکلیں گے جیسے کشمیر اور رابلا کوٹ میں نکلیں یاد رہے سابق وفاقی وزیر نے کہا تھا کہ آوان صرف دو ماہ انتظار کریں آج سے دو ماہ کے لیے میں سیاست سے دو ہوں اس دو ماہ کے بعد دیکھوں گا سیاست کیا کروٹ بدلتی ہے شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ میرا بانی پی ٹی آئی سے تعلق تھا اور تعلق ہے میں حکومت سے اپیل کروں گا وہ اپنی چار پائی کے نیچے جھاڑو پھیریں قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم نے آئرش بولر بین وائٹ کے ایک اوور میں پچیس رنز بنا کر آصف علی کو پیچھے چھوڑ دیا مزید احوال اس رپورٹ میں قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم نے آئرش بولر بین وائٹ کے ایک اوور میں پچیس رنز بنا کر آصف علی کو پیچھے چھوڑ دیا ڈبلن میں کھیلے گئے آئرلینڈ کے خلاف تیسے ایٹی ٹوئنٹی میچ کے دوران بابر آزم نے بیالیس کیندوں پر پانچ چھکوں اور چھے چھوکوں کی مدد سے پچھتر رنز کی اننگز کھیلی پاکستان نے مطلوبہ حدف محض سترہ اوورز میں حاصل کر کے سیریز ایک دو سے اپنے نام کر لی اس میچ میں کپتان بابر آزم نے آئرش بولر بین وائٹ کے ایک اوور میں پچیس رنز جس میں چار چھکے بھی شامل تھے وہ ایسا کرنے والے پہلے پاکستانی بلے باس بن گئے ہیں اس سے قبل ایک اوور میں پاکستان بیٹرز کی جانب سے چار مواقع پر یہ کارنامہ سر انجام دیا گیا ہے واضح ہے کہ قومی ٹیم آئرلینڈ سے سیریز میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد انگلینڈ روانہ ہوگی جہاں اسے چار ٹی ٹوئنٹی میچز پر مشتمل سیریز کھیلنی ہے اسی دورے کے دوران پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اسکوارٹ کا اعلان بھی ہوگا شہر قائد کراچی میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا جبکہ شہر میں آئندہ دس دنوں تک گرمی کا زور برقرار رہے گا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں شہر قائد کراچی میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا جبکہ شہر میں آئندہ دس دنوں تک گرمی کا زور برقرار رہے گا سن میں کل سے دن میں درجہ حرارت سیتالیس ڈگری سنٹی گریٹ تک رہنے کا امکان ہے جبکہ تھر پارکر عمر کوٹ تھٹھا اور بدین میں آج چند مقامات پر آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد کا کم سے کم درجہ حرارت اٹھائیس اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اٹھائیس ڈگری سنٹی گریٹ تک پہنچنے کا امکان ہے جبکہ شہر کا موجودہ درجہ حرارت اکرتیس گھر میں ہوا میں نمی کا تناسب زائد رہے گا جس کے باعث گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جائے گی دوسری جانب صوبائی داروں حکومت لاہور میں سورج آگ برسانے لگا جبکہ آج بھی پارہ بیالیس ڈگری سنٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے موسم کا احوال بتانے والوں نے کہا ہے کہ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت چھبیس اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بیالیس ڈگری سنٹی گریٹ تک جا سکتا ہے جبکہ شہر میں آئندہ ایک ہفتے تک بارش کا کوئی امکان نہیں مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی اپنی میز بان نمرا قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی